دوستو میں راشی زہیر ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں آن لائن نیوز انڈیا چناؤ آئیوگ نے جیسے ہی آچان سنہیتہ لاغو کرنے کا اعلان کیا تبی سے لوکل پرساشن حرکت میں آیا اور یوگی اور موڈی جی کے جو ہولڈنگز اور پوسٹر سے پورا اتر پردیش پٹا ہوا تھا دھیرے دھیرے سالے ہولڈنگز پڑ دیئے گئے ہٹا دیئے گئے یہ چناؤ سنہیتہ لگنے کے بعد ہوتا ہے لیکن ہم آپ کو اس میں بڑے خبر کیا دینے جا رہا ہے وہ میں آپ کو بتانے آیا ہوں دیکھئے یہ ہولڈنگ سے اور تمام پوسٹر سے پورا پردیش واقعی ڈھکا ہوا تھا اور لگ ایسا رہا تھا کہ جسے رام راجر لانے کی پوری کوشش کی گئی ہے پورے پردیش کو صاف کیا جا رہا ہے ایک میں آپ کو پہلے فوٹو دکھاؤں گا پھر اہم خبر پر آتا ہوں کہ وہ مہن بات کیا ہے دیکھیں انیل تیواری ہیں انہوں نے ٹویٹ کر کے دکھا ہے لکھا ہے آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پوسٹر کو جیسی بھی جو مشینز ہیں جو جیسی بھی چلوائے کرتے تھے یوگی آجتی ناج جی انہی کے پوسٹر پر چل رہی ہے ہر جلے میں نگر نگم پرشاشن نے ہنسیاں آری خرید رکھی تھی سنہیتہ لگتے ہی دلوں کے جھنڈے پوسٹر بینر پھاندے لگے جیسی بی بھی لگ گئی ہے ٹھیک اب میں آپ کو وہ خبر بتانا چاہتا ہوں کہ جو اس سے جڑی ہوئی اہم خبر ہے وہ دیکھیں احتشام صدیقی ہے انہوں نے سرکاری دستاویج بھی ٹویٹ کیا ہے لیکن لکھا کیا ہے وہ دیکھیں کہ یو پی آدھر آچار سنہیتہ لگتے آدیش واپس کیا سستے گلے کی دکان سے ملنے والے فری ریفائنڈ سویا بین آئیل نمک پر چھپے پی ایم نرید رمودی وے مکہ منتری یوگی آدھتے ناج کے فوٹو ٹیگ لائن سوچ اماندار کام دمدار اب نہیں لکھا رہے گا آیوک خات تتہ رسد بباغ نے جاری کیا آدیش وہ جو سستے خات کی بات کی جا رہی تھی جو بھارت واسیوں کو ایک زمانے سے مل رہی تھی لیکن نیا پروپگنڈا شروع کیا گیا تھا مہدی سرکار کے مادیم سے بھی اور یوگی آدھتے ناکتی سرکار کے مادیم سے بھی ایسا لگنے لگا تھا جیسے پورے پردیش کو اور پورے دیش کا پیڑ بھرنے کا کام سرکار کر رہی ہے دو روپے کلو والے جو اناش تھا وہ دو روپے کلو ماف کر کے وہ صرف کچھ ٹائم بین کے لیے تھا پینڈیمک کے دوران کہا گیا تھا کہ پانچ مہینے چھ مہینے پھر بڑھا دیا گیا تھا اس پر بھی انہوں نے اپنے مہنگے مہنگے پوسٹرز اور تھیلے بنوا دیئے تھے جیتنے کا وہ تھیلہ تھا اگر اندازہ کیا جائے کئی بار وہ سوشل میڈیا پر ٹرول بھی ہوا ہے اتنے اگر راشن بڑھا دیا جاتا تو شاید ان کے بچوں کا دو وقت کھانا اور بڑھ جاتا چلیے خیر اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ وہ کیا لکھا آدیش کیا ہوئے ہیں دیکھ لیجئے کہ افغد ہے کہ پردیش میں شاشنہ دیش لکھنے کے بعد اتنے ہیں کہ بیعبستہ کے کرم میں ماہ دسمبر دوہزار اکیس سے پردیش کے یہ دنبی ایک ہی بہت ہی ٹیپیکل ہندی ہے ہم آپ کو یہ پڑھنے میں سمیں خراب نہیں کریں گے لیکن ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ وہ تمام جو تھیلے ہیں جس پر لکھا تھا زمبردست سوچ دمدار سوچ یہ سوچ وہ سوچ سب ہٹا دی گئے ہیں لیکن پروپیگنڈا اتنا زبردست ہو چکا تھا لوگوں کو دماغوں پر ہر ایک چیز نمک کا تھیلہ اس پر مو یوگی جی آٹے کا تھیلہ اس پر مو دی جی مطلب روٹی کا لکمہ کر کھا رہے ہیں تو مو جی جی احساس ہو رہا ہے اتنا زبردست لیکن اب آچار سنیتہ چونکہ لگتی ہے سبی جگہ ہوتا ہے لیکن اب وہ آچار سنیتہ لگنے کے بعد کام وہ ہوئے جو اب سے پہلے نہیں ہوئے جیسا کہ راشن کے تھیلوں پر ان کے فوٹو جو لگتے ہیں وہ بھی اب نہیں لگیں یہ آدیش ہے اب آپ کو میں بتاتا ہوں کہ یہ جو پروپیکنڈا ایڈورٹیزمنٹ کے کہانی ہے یہ کہاں سے شروع ہی ہے پہلی بات تو آپ کے ہاتھ میں فون ہے آپ گوگل میں سرچ کر لیجے کہ بھارتے جنتہ پارٹی چناؤں کے اندر ایڈورٹیزمنٹ میں ایڈورٹیزمنٹ پر کتنا بڑا خرچ کرنے والی پارٹی ہے ہم آپ کو پہلے ریپورٹ میں بتا چکے ہیں لیکن اس پر ترہ یہ ہے کہ امریکہ کی راجستان کی کرناٹکہ کی سلکے اپتر پردیش میں آ جاتی ہیں کیسے آ جاتی ہیں سلکے ویسے تو آ جاتی ہیں بھائی روڈ لیکن آ کیسے جاتی ہیں جو بھی بہترین سلک ہوگی وہ پیریس کی ہو امریکہ کی ہو ہے نا کسی بہترین سے شہر کی ہو باہر کے وہ اٹھا کر کے فوٹو اس کا اپتر پردیش کے وجہ پن پر لگا دیا جاتا اچھی سوچ شاندار کام یہ وہ کام ارے بھائی یہ بھائی سلک تو پیریس میں بلی ہوئی ہے کسی جون نے کسی ویلیم سن نے بنائی تھی یا اچانک تمہارا منتری کیسے اس کا وہ لے رہا ہے پھر اس پر پول کھلتی ہے اب چونکہ گودی میڈیا تو چھپ رہتا ہے سوچل میڈیا پر وہ گوگل کے لیمز کے مادیم سے نکال لیتے ہیں چونکہ بہت سا ہم لوگ ہم جیسے لوگ بیٹھے ہیں خالی ان کا کام کیا ہے جو انہیں سوچنا ہے بھائی اپنے خبروں کو دکھانا ہے اب وہ خبریں جو ہے نا وہ نکال کر ہم آثنٹک میں سرچ کرتے ہیں پتہ چلا نکل کر آئی پتہ چلا یہ سلک تو صاحب پیریس کی ہے بنگال کے اندر بھی آپ نے ایسے دیکھا پورے بنگال میں وہ سلک نہیں تھی جو بنگال چناؤں میں بتا دی گئی تھی کہ دیکھئے صاحب ہم نے اتر پردیش میں ایسی سلک بنا دی ہے سلکوں کی تو بات چھوڑو پانی کے باند پانی کا باند ایک برابر کے پردیش کا آدھر کے آس پاس کا بنا کر کے دکھا جی کہ یہاں بنایا تو ایڈورٹیزمنٹ کا یہ خیل ہے لیکن اب یہ بند بلڈوزر چک چکا یوگی جی کے ان پوسٹر پر بھی موڈی جی کے ان پوسٹر پوسٹر پر بھی اور وہ جو بڑی بڑی ریڈیا کر کے کروڑوں روپیہ روپیہ خرچ کیا کرتے تھے جن کا دل میں ملال ہوتا تھا خیر اب پریشانی یہ تھی کہ ان کی ریڈیو میں لوگ بھی نہیں آ رہے تھے ایک نظر سے کچھ جو ہے سنتوش کی بات بھی ہو سکتی ہے کہ صاحب لوگ توالی میں چلو چوناؤ آیوگ نے اتنا کر دیا کہ یہ ریڈیو پہ پابندی لگ گئی ہے لیکن ہم آپ کو خور دینے یہی آئے تھے کہ اب تمام پوسٹر پر تمام ہولڈنگ پر بلڈوزر چل چکا وہ بلڈوزر چل چکا ہے جو بلڈوزر یوگی آدھتے ناجی چلوایا کرتے تھے اکثر اپنے پرتی دن دویا کب چلایا تھا آپ زلہ پنچایت میں جو کئی سارے ہم نے آپ کو دکھایا کہ سارے سوشل پلیٹ فارمز میں دکھایا گیا ہے کہ جن لوگوں نے بپکشی دن کے لوگوں نے اپنے گھروں پر اب وہ سوری اپنے جو ہے پرچے داخل کیے ان کی صلاح کے خودوا دی دوبے گا گھر بلڈوزر سے تلوا دیا سوائیم آتی یہ بات حالانکہ وہ کس نیم کال ان کے مطابق ابھی نہیں بتا سکتے ہم لیکن بلڈوزر چلانے کا جو شکتہ اب وہ بلڈوزر چل رہا ہے چل باقی لوگوں پر بھی رہے لیکن ان کے ہولڈنگز تھے ہی ادھا کھا تھا ایڈوٹیسمنٹ میں آئی ٹی سیل میں زبردست کام کرنے والوں میں اور ان کے جب پورے کے پورے جو وہ تنتر ہے وہ لگ گئے ابھی میں ایک ایڈ دیکھا سوشل میڈیا میں پلیٹ فارم کو نام نہیں لوں گا میں چناؤ آئیوگ کی ابھی گھوچنا ہو بھی نہیں پائی تھی دھلاک سے اس کا فوٹو آیا کہ آپ یوگی جیسے سالہ سیدھا سوال کریں کو پر بتائیں اور ہم پوچھیں گے آپ کا سوال یعنی کہ اتھنی تیاری زبردست کر رکھی ہے اب ورچوال مادیم سے آپ کے برین کو بنایا جائے گا لیکن درشو کو سن لو جس طرح سے پیریس اتھر پردیش کی وہاں کا پل بنا دیا بتا دیا گیا اتھر پردیش کا اب یا آپ کا موبائل کے مادیم سے آپ کے دماغ کو ہپلوٹیزم کرنے کی کوشش کریں گے یہی نہیں باقی سب لوگ بھی لیکن آپ کو صرف یہ دیکھنا ہے کہ دو سو کروڑ دو سو لاکھ کروڑ رمے کا کرز ہے دیش پر وہ چوہتر فیصد ہمارا اکنومی کا کرزہ ہے ہمارے ہوپر آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ حالات کیوں جا رہا ہے اور کوئی بھی صورت نہیں بچتی اب بینا اکرم بیچے ہماری جو ہے ارتوے بستہ بھار نکل آئے اب اس کے پچھ میں نہیں ہے لیکن حالاتی ایسے کو گئے آپ کو یہ والی باتیں نہیں بتائیں جائیں گی بھیاوے باتیں ہیں ارتوے بستہ کی بات اگر آپ کو بتا دی جائیں گے تو جسے مہا پر وہ کہہ رہا ہے یہ نہیں تھا کہ مہا پر بارا ہے ہولی آ رہی ہے عید آ رہی ہے بکرہ عید ہے بکرہ کٹے گا ایک نورمل کانونی پرکریہ ہے ووٹر اپنی ووٹ دے گا اس کو ایسا منیا جا رہا کہ پر بارا پر لوگ تندر کا پر کس نے کہا پر کانی گا پر سنویدھان میں پر لکھا شبد ہے لوگ تندر کی واقع ایک اہم پرکریہ ہو سکتی ہے جیسے ہمارا پاسپورٹ بننا ہمارا آدھار کارٹ بننا ہے نا ہمارا بر سیٹیفکٹ بننا ایسی ہم ووٹ بھی دے گر کے سرکاروں کو بنائیں گے بگا لیں گے ایسی زبردست طریقے کی ایک ایک سنچار ہو چکا ہے نیتاؤں میں میں سب ہی کو کہہ رہا ہوں اس کے اندر ہاں کانگریس آئی پہنے کہہ چکی تھی کہ ہم جو ہے لیلے نہیں کریں گی اب چناؤں نے خود کہہ دیا چناؤں نے تو ان کے اندر ایک سنچار آ گیا ہے اور اب آپ کو لیکن پھر بھی بلڈوزر چلا اب ان کے ہولڈنگز پر ان کے جو تمام پوسٹرز پر وہ چیز تھوڑی ہلکی ہوگی لیکن اب ایک مہینہ شاید موبائل وار گھروں میں جانے کی وار شروع ہو جائے گی آپ کو چوکس رہنا ہے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ کس طرح سے ہم ٹولز نہ بن جائے بڑی خبر بلڈوزر چلا پوسٹرز پر ہولڈنگز پر آپ اور ان تمام ہم یو جناہوں کے اوپر جو پھوٹو چکے ہوئے تھے ان پر ارے ویکسین پر بھی پھوٹو چپ کا دیا تھا چھتیس گھل کے سرکار انہوں نے ممتہ جی نے کہا کہا تب جا کے وہ ان کے فردیشوں میں الگ بھائے کہتے ہیں پھر ہی بٹی جا رہی ہے ہاں پیسے لگ رہے ہیں چلیے خیر آپ کو خبر کیسی لگی اپنی رائے کمیٹ سبوک میں ضرور دیجئے چینل کو سبسکرائب چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی جرورد